دوائے لینے خیالے بتائیے مجھے کہ ان کی اس کنڈیشن کا کیا سبب ہو سکتا ہے میرے خیال سے ڈاکٹر ان کو انیستیزیا کی وجہ سے کوئی اللرجک ریاکشن ہوا ہے بس ٹھیک ہے اب تم بتا مجھے یہ سب میرگی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے سونیا میڈم بہت اچھے میں بھی آپ کو یہی بتانے والی تھی ڈاکٹر ابھی میری بات ختم نہیں ہو جانب اور یہ بھی ممکن ہے یہ ایمبولک کی وجہ سے ہو رہا ہوں سونیا میڈم نام کیا ہے تمہارا اچھے تو اچھے اب تم ایسا کرو مریض کے پھپڑوں کا ایکسٹر کروالو ٹھیک ہے میڈم ٹھیکی تو میں اب چلتی ہوں بہت شکریہ آپ کا سونیا میڈم ماما وہ ٹیڈی بیٹ کا ہے جو بابا میرے کے لائے تھے میری جان گھر پر ہے وہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو گھر جا کے کھیلنا پھر بابا کو کہنے وہ لے آئیں گے تمہارے بابا اس وقت کام پر ہے اور کافی بیزی بھی اور اتنے سارے مریض کو چھوڑ کر آخر کیسے جا سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو اس کے پاس روک سکتی ہوں میں آپ گھر جا کر اس کے لئے ٹیڈی بیر لے کر آ جائیں ٹھیک ہے ماما انٹی ٹھیک کہہ رہی ہے کیا اس کے بابا ڈاکٹر ہے اور وہ یہاں کام کرتے ہیں آہ تو ٹھیک ہے پھر زیادہ دیر نہیں ہوگی مجھے جلدی آ جاؤں گی واپس اوکے ہاں اس کا سنان کو بتا دیجئے گا آپ ہاں بلکل لیکن آپ رہنے دیجئے فون کر کے بتا دوں گی میں کیا آپ کے پاس ان کا نمبر ہے ہاں بلکل ہے ٹھیک ہے اچھا تو علی کیا تمہیں گیم کھیلنا پسند ہے جی کونسا گیم پسند ہے راک پیپر چیزر ٹھیک ہے راک پیپر چیزر میں جیت گیا کیسے بھائی اب اس کا کیا کروں یار جتنی بار پڑھنا ہوں اتنی بار ٹینشن دے رہا ہے مجھے کافی پیوگے سنان ہاں ضرور کیوں نہیں کیا ہو سنان کیا کسی پیشنٹ کی ڈیتھ ہوگی جو اتنا پرشان ہو نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں چلو ٹھیک ہے پھر ایک بات بتاؤ اگر تمہیں پتا چلے گے جس سے تم شادی کرنے جا رہے وہ اپنا کوئی راست چھپا رہا ہے تو کیا معاف کر دو گے اسے ہاں ابھی میری شادی نہیں ہوئی مگر پھر بھی اس بارے میں میں تمہیں بتاتا ہوں میرا مطلب سنان یہ لڑکیاں ہوتی ہیں نا بڑے عجیب دماغ کی ہوتی ہیں اگر آپ انہیں اپنے دل کی ہر بات بتا دے اور اپنا ماضی بتا دے تو وہ چپ چپ سن لیں گے مگر بعد میں وہ ہم سے سارے رشتے ختم کر دیں گے اگر آپ کے پاس ٹھوس وجہ ہو تب بھی نہیں اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہوں نے بھائی وہ یہ کہیں گی کہ ہم نے ان سے جھوٹ بولا ہے اور دھوکہ دیا ہے ہم نے انہیں سنان ایک بات تو بتاؤ مجھے کیا زینب زینب نے میرے بارے میں کچھ پوچھا ہے تم سے نہیں تو ویسے وہ کیا پوچھتی یہی کہ میں کیسا ہوں کس ٹائپ کا اچھا ہوں یا برا بس یہی ایسا تو کچھ نہیں پوچھا ٹھیک ہے اس کاغذ پر کیا ہے زینب نے روم میٹ ایگریمنٹ بنایا ہے اگر میں نے اس پہ سائن نہیں کیا تو وہ مجھے اپنے فلیٹ سے باہر نکال دے گی ویسے تم سائن کر دو تو اچھا ہوگا اور کوئی آپشن بھی نہیں ویسے تم ہفتے میں ایک بار میرے گھر آ کے میرا گھر کیوں نہیں ساف کر دیتے تم بھی اڑالو میرا مزاگ بھائی حد ہوتی ہے یا فس جاؤں گا میں یہ سائن کر کے موسیقی